وہ تو عاشق ہے وہ تو اپنی عشق کے ثبوت پیش کر رہا ہے اور کون ہے جو محمد رسول اللہ کہنے کی جرم میں گلیوں میں گزیٹا جاتا ہے اور پتھراؤ کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اور عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور قیدوں کی سزا اسے ملتی ہے انہوں نے تو اپنے دین کو سچا ثابت کر دکھایا تم پر اب ہے اس بات کی ذمہ داری کہ ان باتوں کو سنو اور غور کرو اپنے عشق کے رسول کو بھی سچا کر دکھاؤ مگر افسوس کہ ایسا نہیں حقیقت یہ ہے کہ احمدی اس میدان میں کھلی قربانی پیش کرتے چلے جاتے ہیں پھر بھی تمہارا سینہ اٹھنڈانی ہوا پھر تم نے سوچا کہ اب شاید موت کی سزا ہے جو انہیں محمد رسول اللہ کے عشق سے اور اس کے اعلان سے باد رکھ سکے گی مگر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک احمدی بھی کسی موت کے خوف سے اس پاک رسول کے دامن سے الہدگی اختیار نہیں کرے گا اس کے قدموں پر اس کے ہاتھ ہیں اس کے قدموں پر ان کے سر ہیں ان قدموں میں وہ ہاتھ کاتے جا سکتے ہیں ان قدموں میں وہ سر تن سے جدا کیے جا سکتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کے عشق سے ان کے دلوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا جو چاہے کرنے کر لو لیکن یاد رکھو تُو نے مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش کرنا ہے پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے اور سمجھائے پس یہی ہے وہ آج کا مضمون جس پر جہاں تک مجھے جو کچھ یاد تھا میں آپ کی سبت میں پیش کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عقل دے مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی بھاری ایک سریت شریف نسلوں پر مشتمل ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو اگر اس میں کچھ بھی ادنہ بھی سچائی ہو تو ہاں وہ کتنا ہی کردار میں گر جائے پھر بھی ایک مقام پر آکھ اٹھائے جاتا ہے مزید نہیں گرتا پاکستان کی بھاری اکثریت دل سے شریف نفس ہے ان کے لیڈروں نے ان کو برباد کر رکھا ہے غلط قسم کے علماء نے غلط تعلیمات دے کر ان کے دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ان کے اخلاق کا بھی حلیہ بگاڑ رکھا ہے ان تک اگر یہ باتیں پہنچیں تم دیکھو پاکستان میں ایک عظیم روحانی انقلاب برپا ہو جائے گا اور سارا ملک اپنی بنیادی شرافت کے لحاظ سے اس کے لیے تیار بیٹھا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد جلد وہ دن دکھائے جبکہ پاکستان حقیقتاً ظاہر نہیں نہیں دل سے بھی پاکستان ہو چکا ہو خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ